حضیر علیہ السندھ سید مراد علی شاہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں ہم اس کو بہتر بنائیں اس سلسلے میں خاص طور پہ ہمارے لوکل گورنمنٹ منسٹر ناصر شاہ صاحب انہوں نے ساتھ آٹھ مہینے سے پارٹی نے حکومت نے انہیں ٹاسک دیا یہ وقتن پا وقتن ڈیفرنٹ سٹیک ہولڈر سے فارملی انفارملی ملتے رہے اور ان سے تجاویز بھی لیتے رہے ان سے سلا مشورہ بھی کرتے رہے ہمارے یہاں پرابلم جو ہمیں تھا کہ ہم کوئی بھی قانون میں ترمیم کرنی سک رہے تھے اس لیے کہ جو دوہزار سترہ کا سنسس تا مردم شماری تھی اس میں سندھ کو شدید اعتراضات تھے اور قابینا کی منظوری کے بعد ایپرل دوہزار اکیس میں ہم نے نیشنل اسیمبلی سپیکر کو لکھا تھا کہ جی ہمارا جو حق ہے کہ سی سی آئی نے یہ منظور کر لیا ہے اس کے خلاف اپیل کا حق کی صوبے کو ہے اور سندھ صوبہ اس پہ اپیل کر رہا ہے اس لیے کہ ہماری عبادی آپ نے غلط گنی ہے چاہے وہ کراچی شہر ہو چاہے سندھ کے باقی علاقے ہو آپ نے ہمیں بہت شدید انڈرکاؤنٹ کیا ہے اور اس کی ہم نے پروف بھی تھے ہمارے پاس میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو تو ہم نے یہ اعتراضات کی وجہ سے ہم ترامیم کرنی سکتے تھے بھئی جب تک سینسز نہیں فائنل ہوگا اگر اس نئے سینسزیں دوہزار سترہ پہ میں ترامیم بنا لیتا اپنے ایکٹ بنا لیتا تو میرا کیس کیا ہوتا جو ہم نے پارلیمنٹ میں بھیجا ہوا تھا سترہ نویمبر کو پارلیمنٹ نے جس طریقے سے بلڈوز کیا سب کو پتائے یہ ارتیس پتہ نہیں چالیس بل جس میں ایک ہمارا یہ بھی تھا ایک جائز مطالبہ سارے جائز بات تھی جو تھی لیکن یہ ایک صوبے کی حق تلفی جو ہو رہی تھی اس کو بھی پارلیمنٹ نے بلڈوز کیا آپ سب نے دیکھا اس دن کیا ہوا اور وہ جو باقی ساری باتیں تھے وہ تو صرف دھول بجا رہے تھے ای بی ایم ای بی ایم کا اس میں جو صوبہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ چھک گئی انہوں نے یہ دوہزار سترہ والا جو سینسز تھا اس کو ویلیڈیٹ کر دیا پارلیمنٹ سے سترہ نومبر سے پہلے تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا سترہ نومبر کو یہ آگیا انیس نومبر کو الیکشن کمیشن ایک نوٹفیکیشن ایشو کرتی ہے کہ آپ ہم پہلی دیسمبر سے ڈی لیمٹیشن شروع کر دیں گے ہم نے اسی وقت الیکشن کمیشن سے کانٹیک کیا انفارملی بات کی اور ہم نے کہا کہ جی اس قانون میں اس دوہزار تیرہ والا ہی جو ہمارا قانون تھا اس میں اگر آپ ڈی لیمٹیشن کریں گے اس میں یوسی کی عبادی تھی دس ہزار رورل ایریاز کی تو اس وقت اگر کسی تحصیل میں دس یوسیاں ہیں وہ تو بیس بن جائیں گے ہم نے اس وقت کانون بنایا تھا بگوز ہم اٹھانوے والے سینسس پہ بنا رہے تھے دوہزار پندرہ میں جب اس وقت بھی عبادی بڑھ گئی تھی لیکن ہمیں پتہ تو نہیں تھی نہ عبادی کیا ہے اور جب تک فائنل نوم کچھ بنا نہیں سکرے تھے ہم نے کہا یہ تو بہت ہی ایک دیزاسٹر ہو جائے گا کہ ہماری یوسیز کی تعداد اتنی بھر جائے گی کہ ہم سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا وہ چھوٹے چھوٹے یونٹس بن جائیں گے یوسیز کے تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں نیا کانون بنا رہے ہیں اور ہم جلدی بنائیں گے ریسٹرکشن جو ہم نے بہت جلدی کی وہ یہ وجہ تھی کہ ہمیں پہلی دسمبر سے پہلے الیکشن کمیشن نے کوئی ہمیں ایکسٹینشن نہیں دونے کہ جی آپ کانون بنائیں ہم نے پھر وہ کانون بنایا اسمبلی میں لے کے آئے پہلے کابینہ سے پاس کرایا اسمبلی میں لے کے آئے اس کے دوران بھی ناصر شاہ صاحب کی تقریر آپ سن لیں جب انہوں نے پریزنٹ کیا انہیں کہا کہ یہ ہم نے اس وجہ سے بہت جلدی میں بنایا ہے اس لئے کہ ہمیں پہلی دسمبر سے پہلے ایک کانون دینا ہے الیکشن کمیشن کو لیکن اس میں بہت گنجائش ہے بہتری کی اور ہم آپ کی تجاویز بھی لینا چاہتے ہیں ادھر انہوں نے کچھ تجاویز دی بھی ادھر بیٹھے ہوئے سعید گنی صاحب ساتھ بیٹھے ہیں میرے ان کی تجاویز آئی میں نے سعید گنی سے کہا بہار جائے سلام اشورہ کرے اور پارٹی لیڈیشپ سے بھی پوچھے اس لئے کہ ہم پارٹی لیڈیشپ سے کنسلٹیشن کرتے ہیں اور ان کی جو کچھ ترامیم ہیں اس پہ کوئی رائے لے لے سعید واپس آئے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں لیکن ان کو انترامیم میں انٹرسٹ نہیں تھا ان کو انٹرسٹ اور آج بھی انٹرسٹ ہے وہ جو ان کی فیوریٹ پاس ٹائم ہے نا کہ بس ہنگامہ کر دو چور کہ دو ڈاکو کہ دو چوری کر رہے ہیں یہ چوری کر رہے ہیں وہ چوری کر رہے ہیں اس نیرٹیب پہ آگے جانا تھا انہوں نے انہوں نے کوئی ترمیم پیش نہیں کی اب ترمیم پیش نہ ہو تو کیسے ہم چینج کر سکتے ہیں کسی چیز کو ادھر اور وہ ہم نے law pass کر آیا law governor صاحب کے پاس گیا کہ آئین میں بالکل وہ ہم نے کرنا تھا اور آئین کی requirement ہے in the meanwhile ہم رکے نہیں اور میں آج ابھی explain کروں گا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سرے پہر سے سنیے کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں ہم نے وہ اسی وقت اس پہ پھر thinking شروع کی کہ اس میں بہتری اب ہمیں یہ اندازہ تھا اندازہ ہی کہہ سکتے ہیں governor صاحب نے پہلے دن ہی کہہ دیا یہ تو میں واپس کروں گا ایسے میڈیا ویڈیا پہ کہنا نہیں چاہیے میں نے ان کو بعد میں ملا تھا میں نے انہیں سمجھائے بھی میں نے سمجھانے کی دن میں میں نے ان کو اپنا point of view دیا کہ جی میرا نہیں خیال مناسب ہے کہ آپ کریں مجھے اس وقت تک تو واپس کر چکے تھے قانون لیکن وہ جو ہمارا regularization والا ordinance ہے اس پہ کچھ کہنا چاہا میں نے کہا نہیں آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں میں نے رات کو ٹی وی پہ سن لیا ہے اور مجھے یہ بھی پتا چلا ٹی وی سے کہ آپ نے ٹی وی کو بتا دیا ہے کل سی ایم میرے پاس آ رہے ہیں مجھے تو ڈل لگ رہا تھا کہ راستے میں پتا نہیں کوئی setting waiting نہ کی ہوئی ہو پروگرام ایسے تو نہیں بتاتے نہیں کہ میرے پاس سی ایم آ رہے ہیں اور بس بڑی میں نے کمال ان کا فون آیا تھا اور جب بلاتے ہیں میں حاضر ہوتا ہوں تو انہوں نے کہا میں نے آپ کا جو point of view تھا میں نے ٹی وی پہ کل سن لیا ہے تو آج کبھی تو بس چائے وائے پیتے اور پھر چلتے تو یہ بات ہوئی ہماری اس دن پر literally یہ بات ہوئی باقی عورت ہم نے دنیا کی باتیں کی وہ مناسب نہیں بتانا جو باتیں ہوئی باقی اس لئے اس سے کوئی اس سے تعلق نہیں ہے لیکن کسی قانون پر ہم نے کوئی بات نہیں کی پھر وہ جب واپس آئے in the meanwhile ہم اپنا کام کر رہے تھے ہم نے اور میں جو changes ہم آج کابینہ میں approve ہوئی ہیں جو انشاءاللہ تعالی سینڈے کو حکومت پیش کرے گی صبح اسیمبلی میں اور امید رکھے گی کہ صبح اسیمبلی اس کو پاس کرے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گورنر صاحب نے کہا کہ جی پہلا ان کا نکتہ تھا اطراز کا ایک تو نکتہ سمجھ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ ڈی ایم سی جو آپ ختم کر رہے وہ نہ کریں لیکن یہ نہیں کہا کہ ٹاؤن بھی ختم کر رہے تو مجھے سمجھ نہیں ہے ہم نے بڑے سر جوڑے سب بیٹھے اکھٹے ہو کے کہ وہ کہہ رہے تھے جو ہمیں سمجھ آئی وہ کہہ رہے تھے کہ یونین کانسل بھی ہو اس کے اوپر ٹاؤن ہو پھر ڈی ایم سی ہو اور پھر کئی ایم سی ہو میرا نہیں خیال تھا یہ مناسب تھا تو ہم نے جو پروپوزل اپنا تھا کہ یونین کانسل ہے ایک ٹاؤن کے اندر یونین کانسلز ہوں گی کچھ یونین کانسل مشتمل ٹاؤن ہوگا اور سارے ٹاؤن جتنے بھی بنتیں کراچی میں اس پہ مشتمل ایک ہوگی کئی ایم سی تو اس کو ہم نے نہیں چھیڑا اور کابی نے نے کہا نی جی یہ صحیح نہیں ہے دوسری بات جس پہ ہم آلڑی بات کر چکے تھے اب میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی حیرت بھی ہوتی ہے نا وہ اینی پرسن پہ ایک ہنگامہ ڈال دیا کہ اینی پرسن کہیں سے بھی لے آئیں گے وہ میرے بھائی اور بڑی پرانی جماعتیں بھی ہیں میں نہیں جماعتوں کی بات نہیں کروں ان کو تو عقل سمجھ ہے ہی نہیں جو ابھی بھی بات کر رہے ہیں میں تو پریشان ہوں تو پتہ نہیں آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں ان کی بات تو مجھے نہیں پتا لیکن جو پرانی جماعتیں ہیں جماعت اسلامی بہت پرانی جماعتیں جماعت اسلامی سے پوچھے مروم نعمت اللہ خان کیا کسی کاؤنسل کے ممبر تھے جب وہ مہر کراچی بنے تھے یا نازم کراچی بنے تھے میرے بہائیں جانے ہیں ناصر شاہ صاحب بیٹھے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے دوہزار ایک میں دسٹرک نازم سکھر بنے تھے شاہ صاحب آپ کسی کاؤنسل کے ممبر تھے پہلے اینی پرسن تھے نا یہ تو نعمت اللہ خان صاحب مرہوم جماعت اسلامی کا اینی پرسن ہو سکتا ہے ان کے اپنی پارٹی کا جو اب ان کی پارٹی کا نہیں ہے پتہ نہیں کونسی پارٹی کا ہے کس طرف ہے یہ اس کو ہون نہیں کرتے کہتے ہیں پتہ نہیں اس کو بلائیں گے بھی نہیں اے پی چی جو بنا رہے ہیں اس میں بھی نہیں بلائیں گے وہ بھی اینی پرسن تھا پیٹی ہے تو ایکزیسٹ نہیں کرتی تھی اس زمانے میں جیسے کہ آگے بھی نہیں کرے گی ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے نا ان میں نے کہا تو یہ جو بڑی جماعتیں تھیں جو پرانی اپنے آپ کو کہتی ہیں ادھر سٹیک اس وقت پیپلز پارٹی میں تھے علی گوھر خان مہار صاحب دسٹک گھوٹکی کے نازم الیکٹ ہوئے تھے اینی پرسن تھے جی ڈی اے کی بات بھی کرلوں نا یہ آج کل جی ڈی اے میں اس وقت پیپلز پارٹی کی طرف سے اینی پرسن الیکٹ ہوئے تھے دسٹک نازم دوہزار ایک میں گھوٹکی سے اینی پرسن تھے کبر نبی جمیل اہدراباد کے اینی پرسن تھے ہم نے تو اپنے کہا نا ہمارے تو بہت تھے بھائی میں ان کے دو چار گنتی کے وہ بتا رہا ہوں تو یہ جو اینی پرسن تھے تب جائز تھے اب ناجائز ہو گئے اور ایک ہنگامہ اینی پرسن بھائی تم لوگ خود تھے سارے کے سارے سوائے پی ٹی آئے کے سیو نان اگزسٹن تھی تو خیر ہم نے کہا اس میں کوئی الٹیریئر موٹم نہیں تھا ہمارے صرف خیال یہ تھا کہ اگر کوئی جو پہلے دوہزار ایک کے قانون میں موجود تھا وہ پرویجن واپس لے آتے ہیں لیکن جب ایک اترازات ہر طرف سے ہوئے اور جب ہم ہاؤس میں بیٹے تھے یہ ایک اتراز تھا ہم نے اسی وقت ماننے کے لئے تیار تھے تو ہم نے وہ اینی پرسن کی شرط ہٹا دی اب اس کو کانسل کا میمبر ہونا پڑے گا لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ یہ سب جو اتراز کرنے والے ہیں اس کے بینیفیشریز رہ چکے ہیں پہلے خیر یہ ہو گیا اب آ جائیں دوسرا کہ جی شو آف ہینڈز یا اوپن بیلٹنگ اس میں ہمارا کوئی الٹیریئر موٹم نہیں تھا آئین پاکستان کہتا ہے آرٹیکل دو سو چھبیس کہ جی all elections held under the constitution are except for the election of the prime minister and the chief minister are to be by secret ballot آئین کی آرٹیکل کو رکھتے ہوئے ہم نے یہ ڈال دیا اس میں اوہ جی یہ تو ہارٹس ٹریڈنگ کر لیں گے یہ تو پناہ نہیں کر لیں گے گھڑے گھڑے آپ کی طرف ہوں گے پتہ نہیں آپ کے گھڑے گھڑوں اپنوں کا پریشانی ہے کہ کچھ ٹریڈ ہو جائیں گے ہمیں تو کوئی ڈر نہیں تھا لیکن ہم ایک آئینی شک کی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ اس کو رکھا جائے سیکرٹ ڈالٹ پہ لیکن اتنا انگامہ ڈالا ہمیں کوئی اس میں تو اوپن شوہ فین ہو تو ہمارا ایز بھی سٹنگ گرمنٹ بڑا فائدہ ہے لیکن وہ چاہی نہیں چاہتے تھے کہ جی شوہ فین ہو اس سے ہوسٹیڈنگ ہم نے کہا چلو میں کہہ رہا ہوں میرے اپنا خیال ہے کہ یہ آئین سے تصادم ہے لیکن دوہزار تیرہ میں بھی شوہ فین تھا اور وہ ٹیسٹ آف جوڈیشری اور سب سے نکل گیا ہے تو ہم نے اس کو بھی واپس کر دیا ہے کہ اوپن ہینڈ سے شوہ فین سے ہوگا جو ڈیفرنٹ الیکشن اور اس لیے کہ ہمارا کوئی الٹی ری موٹ یہ بھی ایک ترمیم تھی جو اس وقت انہوں نے اسیمبلی کے اندر دی تھی اور ہم تیار تھے اس لیے کہ ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں تھا اس میں اچھا جی ایک اور ہم نے شک ڈالی تھی اور میں بتاؤں گا اس لیے کہ میں نے آپ کو شروع میں کیا بتایا یہ قانون انکمپلیٹ تھا ہم اس میں کافی چیزیں شیڈیولز میں رد و بدل اور ایڈ کرنا چاہتے تھے ہم نے کہا پھر اسیمبلی جانے کی بجائے ہم کیابنٹ سے کر لیتے اس لیے کہ یہ ساری اور ہم جلدی کرنا چاہ رہے تھے دیکھا دوبارہ اسیمبلی بلانا اور سب کچھ کرنا مشکل ہو جائے گا تو ہم یہ شیڈیولز کی پاور کیابنٹ کو دے دیتے ہیں اس پہ اتراز کیا ہم نے اتراز مان لیا اس لیے کہ میں ٹائم مل گیا یہ دس بارہ دن مل گئے ہم نے جو شیڈیول میں چینجز کرنی تھی وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا وہ چینجز کر کے اور کیا کرنی تھی وہ کر کے ہم لے آئے ہیں اور اسیمبلی میں لے جائیں گے تو یہ بھی ان کی بات مان لی اچھے کچھ چیزیں میرا خیال ہے جو پوچھتے ہیں نا وہ بھولتے وہ کنفیوز نہیں ہوتے یہ کنفیوز ہو گئے پوچھا نہیں پوچھ لیتے نا کہنے لگے کہ جی آپ نے ان کے جو ہے ٹیکس آن ٹرانسفور اف امیووبل پروپٹی ٹیکس ہی آپ نے نکال لیا ہے وہ بھائی نہیں نکالا تھا اس وقت ٹیکس آن ٹرانسفور اف امیوبل پروپٹی یہ غلطی سے شیڈیولز میں کیمسی کے پاس بھی تھا اور ڈی ایم سیز کے پاس بھی تھا ان پریکٹس ڈی ایم سیز یہ ٹیکس لیتی ہیں کیمسی نہیں لیتی تو ہم نے اس کی درستی کے لیے کیمسی کے شیڈیولز سے وہ نکال دیا ٹاؤن کے شیڈیولز میں ٹاؤن لیں گے پہلے ڈی ایم سیز تھی اب ٹاؤن ہو گئے وہ ٹاؤن لیں گے صوبائی حکومت میں نہیں لیا ایک انیملی تھی جو قانون میں غلطی سے کیمسی کا لکھا گیا تھا اور پریکٹس میں صرف ڈی ایم سی لیتی ہے وہ کیا لیکن وہ پوچھا نہیں تو ہم اردو میں کہنا اگر پوچھو گے نہیں تو سیکھو گے کیسے تو یہ پوچھ لیتا ہے بھائی تھوڑا سا اگر آپ نے باتشیت کرنی تھی تو آپ اس طرح کیسے باتشیت کرتے ہیں میڈیا پہ آکے باتشیت تو نہیں ہوتی میرے بھائی مطلب کنسلٹیشن جہاں پہ ذکر ہے کانون کا آگے بات کروں گا وہاں نہیں کرتے تو یہ ان کو ہم نے سمجھا دیں گے کہ بھائی کوئی ایسا نہیں کیا بلکہ ہم نے ایک چیز ابھی implement کیا اعلان ہم نے کافی پہلے کر دیا تھا ہم property tax وہ local councils collect کریں گے excise and taxation department نہیں کرے گا collect ابھی excise and taxation collect کر کے ان کو دیتا ہے ہم نے law میں بھی change کر لیا ہے کہ اب وہ کریں جی local councils اور میں نے یہ بھی کہا اس لیے کہ اس میں تھوڑا سا تھا کہ شاید capacity نہیں ہویا اور local councils جب collect کرنے لگیں گے تو recovery کم نہ ہو جائے اور میں نے اپنی ابھی میں کسی چیز منسٹر میں نے یقین دیانی کرائی ہے کہ the provincial government will make good اس وقت تقریبا 1.6 1.6 billion exercise department collect کرتا ہے وہ distribute ہو جاتے ہیں ڈی ایم سیز کو اور کئی ایم سیز کو بھی کچھ سا تو میں نے انہوں نے کہا جی سر آپ یہ کریں گے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے 1.6 سے کم ہو جائے اگلے سال collection تو میں نے کہا دو چار پانچ سو ملی اگر کم ہو جائے گی تو سپاہی خومت اس کو پورا کرے گی لیکن یہ خود ہی tax collect کریں اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں ڈی ایم سیز کو ڈی ایم سیز کو صرف مانگنے والی لوکل کانسلز کو نہیں چاہیے خود بھی collection اپنی کریں تو ہم tax ان کو additional دے رہے ہیں اب جو tax ہے یہ لیں گے آپ کی property tax local council تو یہ اگر پوچھ لیتے تو سیکھ لیتے کچھ اور اس میں دیکھیں میں جب ہوگا کہ جو پیسے میں recover کروں گا میں خود ہی ان کو خرچ کر سکتا ہوں تو incentive بھی ہوگا local council کو یہ کرنے میں اچھا جی ایک چیز اور جو بھیجی جائی دی لیمیٹیشن میں ہم نے ایک شک ڈالی ہے کہ اگر کہیں ضرورت پڑے تو for reasons to be properly justified recorded اب جو population کا requirement ہے اس کو relax کر سکتے اچھا یہ بھی کوئی نہیں کہیں اسمان سے اتار کے نہیں لائے تھے یہ جو 2001 کا ordinance تھا جس کے بارے میں بڑی باتیں کہتے ہیں ایسا پتہ نہیں کیا جس نے میرے حساب سے تو ہمارے پرانے کالیگ کہ وہ کہتے تھے یہ demolition کا قانون تھا وہ بالکل صحیح کہتے تھے تو اس کے section 6 میں یہ موجود ہے اور اس پہ oversight election commission کا ایسے تھوڑی ہے کہ میں میرا گاؤں واؤڑ ہے اسے کہوں کہ واؤڑ جائے وہ metropolitan ہو جائے گا یہ سمجھ رہے کہ ایسی اندھیر نگری یہ لے پر انکو شاید ہے بتا ہم اندھیر نگری کیسے یہ سوچتے ہیں کس طریقے سے ان کے decision making ہوتی ہے جب آدمی خود کے اندر میں مسئلے ہوتا ہے چور ہوتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو بھی چور سمجھتا رہے تو یہ شک پہلے سے موجود تھی اور اس کی مقصد یہ ہے کہ کہیں اگر تھوڑا بہت انیس بیس کرنا پڑے اور ایریا بہت پڑ جائے اگر فر ایجامپل ہمارا revenue unit دے ہوتا ہے ایک دے سے کم تو آپ نہیں لاسکتے اگر population will let save جو requirement سے سو کی کمی ہو گئی اور اگلی دے ہے اس کی چھے سو کی آبادی ہے لیکن اگلی دے اس کی ایریا جائے پچیس کلومیٹر تیس کلومیٹر دور ہو جائے گی تو اس case میں for justified reasons آپ کر سکتے یہ ہے لیکن انہوں نے دوسرا ہم نے ان کے demand پہ میں نے شروع میں کہا تھا towns بنائیں یہ ہر آپ کو نکال نہیں ان کی پرانی ساری چیزیں کہ town system واپس لائیں تو ہم نے جو divisional headquarters ہیں ہمارے کراچی ہیدرباد میرپورخاس شہید بنظیر آباد لارکانو اور سکھر ان چھے میں ہم نے کراچی میں تو metropolitan ہوگی کراچی بہت بڑا شہر ہے ہمارا اور metropolitan کا status ہے اس کو باقی ساری municipal corporations ہوں گی اور ان میں بھی towns بنیں گے تو اس وجہ سے کراچی اور ہیدرباد سے district council ختم ہوگی اس district سے یہ وجہ تھی اس کی یہ اپنے ان کو سمجھا دیں گے کوئیش کریں گے سمجھلی میں سمجھائیں یہ ہم نے کیا ہے ایک اور تھی اگین تھوڑی سی انڈسٹیننگی میں گلتی ہوگی شاید کہ جو term of the council ہے پہلے آئین میں ساری قانون میں لکھا تھا کہ from the first meeting of the council اور ہم نے کہہ دیا تھا کہ from the oath میں خود کہہ رہا ہوں جی میری term سبھائی assembly کی شروع ہوتی جس میں اوٹ لیتا ہوں اور آپ کو یاد ہوگا دو ازار ایک میں جب کوئی mellified ہی نہیں تھی لیکن ہم نے ان کی بات مان لی ہم نے یہ صرف کہہ میں نے instruct کیا ہے کہ بھائی جس دن پہلی meeting اس دن اوٹ دلوا دو یاد کیا مسئلہ ہے اوٹ اس دن دلوا دو ہی نہیں کہ آج دلوا اور میٹنگ شمین بات کرو اب تو یہ مسئلہ آل اور hospitals اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ functions ہیں وہ ہیں teaching functions of medical colleges teaching and specialized hospitals اس کے علاوہ infectious disease adult education primary educational یہ optional functions میں جو ان کہتے ہیں health and maternity centers primary health hospitals and dispensaries ان کو ہم نے provincial government کو کہا کہ آپ سنبھالیں اس لیے کہ اگر کہیں اسپتال نہیں چلتا سارا blame حکومت سن یعنی provincial government کو آتا ہے اور ہم صرف اپنی جان اس طریقے سے چھوڑانے کی کوش کرتے ہیں یہ تو کمسی نے چلانا ہے یہ تو فلانی dispensary یو district council نے چلانی ہے اب میں یہ بہانہ نہیں کر سکوں گا اب یہ ذمہ داری میری ہے کہ سارے اسپتال اور سارے سکول چلیں اور یہ ہم ایز اٹیز رکھ رہے ہیں اس میں چینج نہیں کر رہے ہیں اس میں ایک انٹری آگئی تھی ملک سپلائیز 2017 کی مردم شماری کی توصیق کر کے سندھ کے لوگوں سے زیادتی کی گئی وزیر سندھ سید مراد علی شاہ پریس کانفرنس کر رہے تھے